جی ناظرین اس وقت ٹیم ڈسکاوہ پاکستان پہنچ گئی ہے یاسین یاسین ہندر جہاں پہ حوالدار لالک جان شہید کے مازار پر پہنچ گئی ہے یہ گلگت بلدستان کی ایک اہم تاریخ ہے سپیشلی غزر کی توائیں دیکھتے ہیں گلگت بلدستان کے ظلہ غزر کو شہیدوں اور غاسیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے غزر کے ہر گاؤں میں شہدہ کے مزار پر سبز حلال پرشم لہراتیں دکھائی دیتے ہیں یہاں کے بہادر سپوتوں نے 65 اور 71 کے جنگی مارکوں کے علاوہ مارکہ کارگل میں بھی اپنی بہادری کی لا زوال داستہ نے رکم کی کارگل کی جنگ میں غزر کے سو سے زائد جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ چالس کے قریب غاسیوں کو عسکری احسازات سے نوازہ گیا کارگل کے ہیرو لالک جان شہید نشان حیدر کا تعلق بھی زلہ غزر کی تحصیل یاسین سے ہے وہ یکم اپرل 1967 کو پیدا ہوئے انہوں نے 1984 میں پاک فاچ میں 17 سال کی عمر میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی 1999 میں جب کارگل کی جنگ کا آغاز ہوا تو وہ نورڈرن لائٹ انفنٹری ڈیویزن کے ہیڈکوارٹر میں دائینات تھے انہوں نے کارگل کا مارکہ شروع ہونے کی اطلاع ملنے پر اسرار کر کے اپنی دائیناتی جنگ کے محاص پر کروائی حوالدار لالک جان نے اپنے افسروں سے اگلے موشوں پر جانے کی اجازت لی اور ایک انتہائی مشکل پہاڑی چوکی پر دشمن سے نورداس ماہ ہونے کے لیے کمر باندھ لی جون کی آخری ہفتے کی ایک رات دشمن کی ایک بٹالن کی نفری نے حوالدار لالک جان کی چوکی پر بھرپور حملہ کیا حملے کے دوران لالک جان اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر مختلف پوزیشن سے فائرنگ کرتے رہے سات جولائی 1999 کو شہادت سے قبل لالک جان نے اپنی چوکی سے تین دن کے دوران ہونے والے دشمن کے سترہ حملوں کو ناکام بنایا اس دوران لالک جان کو اپنے کمانڈر کی جانب سے پوسٹ چھوڑنے کی بھی تشویز دی گئے مگر انہوں نے بہادری سے لڑنے کو ترشیح دی لڑائی کے دوران سینے پر مشین گن کا برشت لگنے کے باوجود لالک جان نے تقریباً تین گھنٹے تک دشمن فوج کا مقابلہ کیا سب پاک فوج کے نفری ان کی چاکی پر پہنچی تو وہ جامع شہادت نوش کر چکے تھے جس وقت لالک جان کی شہادت ہوئی ان کی عمر صرف 32 سال تین ماہ تھی حوالدار لالک جان کو ان کی بے باقی حوصلہ مندی اور جذبہ شہادت کی بنا پر سب سے آلہ فوجی احساس نشان حیدر سے نوازہ گیا